اس پرکار سے ہوتا ہے اس کی پوری ڈھرکنہ کے بارے میں جانے میں کہاں سے سروع ہوتا ہے اور ماسک صلاح کے بارے کیا آتا ہے اور کون سے ہارمون اسے مدد کرتے ہیں کون سے ہارمون کے قارن یہ سارے پڑے برطن ہوتے ہیں آج یہ ٹوپیٹ نوز سمجھیں گے سب سے پہلی بات وہاں پہ یہ پہلے جان چکے ہیں کہ ماسک صلاح میں تب ہی ہوتا ہے زبا ہم تسورہ بستان پہنچنے کے بعد میں انناسے میں کچھ پری برطن ہوتا ہے اور کچھ انناسے سے ہارمون شرابت ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ گروہ سے کی انتہ پڑت میں بھی پری برطن ہوتا ہے ان سارے گھٹناوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ماسک صلاح ہوتا ہے آپ سامتے ہیں کہ ماسک صلاح کی قریہ پرائمیٹی میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے؟ جیسے منوش ہو گیا بندر ہو گیا اور نن پرائمیٹی میں مد چکر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مد چکر تو آئے اس میں دیکھیں برچو آپ کو دکھائے دی رہا ہوگا ہمیں ایک ساتھ گراپیے ویدی کے مادرشے بتانا چاہ رہے ہیں یہ پیو سگرنٹی سے سلامت ہونے والا ہارمون پیو سگرنٹی ہارمون کے مستیس کے آرگ پیڑک بھاگ بیشتیت ہوتا ہے اس کے پیو سگرنٹی بھی دو بھاگ ہوتے ہیں پیو سگرنٹی سے دو طرح کے ہارمون علی ہوتے ہیں وہ ہارمون کا نام ہے ایپ ایس ایچ اور لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولکار آشکومنٹی ہارمون یہ دونوں ہارمون جو ہیں ماسک شراب میں اہم بھونکہ نباتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہارمون کے کارن ہی اس میں انڈانو کا بکاس ہوتا ہے اور انڈانو انڈاثر سے بہار آتا ہے چلیے کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ماسک شراب کے تین امس تھا ہوتے ہیں ماسک شراب کتنے مستہ ہوگی؟ یعنی ماسک شراب جو پون ہوتی ہے اس میں کتنے مستہ سامیل ہے؟ تین مستہ سامیل ہے دیکھیں کہ پہلا مستہ اور مستہ اور مستہ جس کو ہم میسٹوال خیز بولتے ہیں انگر سے کام بولیں گے؟ میسٹوال خیز دوسرا ہے مٹک پڑا بستہ جسے ہم فولکرال خیز کہیں گے دوسرا ہے مٹک پڑا بستہ جس کو ہم لیوٹین خیز کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ بیچار کرو گے نام پر تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے پڑا بستہ میں کیا ہونے والا ہے؟ آردھ پڑا بستہ کے مطلب ہوتا ہے آپ ماسک شراب دکھا سکتے ہیں اس میں کیا ہوگی؟ میسٹوال خیز میں کہ رکت باہر آئے گا کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں ہوں نیچے درس آئے ہیں دیج دین دکھائے ہیں دکھائے ہیں تو بچوں یہ ایک سی میٹ کر کے پاس دن تک کہہ لیں تین سے پاس دن تک آپ کا میسٹوال خیز ہے تین سے پاس دن تک کونسا خیز ہے؟ میسٹوال خیز یہ آپ خیز ہے اس میں کیا ہوگا بچوں کہ رکت کوسی کا اور میٹ اڈامل اور گروہ ہاسے میں انڈومیٹری ایم لیئرڈ ہوتا ہے وہ نسٹ ہو کر کے بہار آتے ہیں یعنی آرد اکتاوستہ میں کیا ہونا؟ آرد اکتاوستہ میں انڈومیٹری ایم لیئرڈ رکت واہنیاں اور کچھ رکت یونی کے راستے بہار آ رہے ہیں مطلب کہ یہ گھٹنا تو ہے کتنا دن تک ہوگا بچوں؟ اس میں کونسی گھٹنا گھٹرا سمجھنا آڑا ہوگا؟ کونسی گھٹنا گھٹرا؟ میں انڈومیٹری ایم لیئرڈ اکتاوستہ پی دیوار ہے اور یہ رکت بارنیاں ہیں رکت ہے وہ سب دشت ہو رہے ہیں ایسا یہ بتائیے تم سمجھ گئے کہ آتھرے عوستہ جو ہے یعنی میٹیوال خیز ہوئے ہیں اس میں گھٹنا گھٹ رہی ہے انڈومیٹری ایم لیئرڈ اکتاوستہ جو ہے وہ کونٹ رہا ہے اور رکت بارنیاں بھی نزد ہو رہا ہے اور رکت بہار آ رہے ہیں اب نہیں تردانو اس ساتھ لے کر جا رہے ہیں یہ گھٹنا کس کے قانون سے ہوتا ہے ارشاہ؟ تو بچوں اوپر دیکھیں کیا؟ اوپر میں ایس ایچ ہے وہ بڑھا ہوا ہے ایس ایچ کا سراب زیادہ ہو رہا ہے ایس ایچ کا سراب؟ یہ گھٹنا کو پرن کرنے میں یعنی کہا جائے تو میسٹوال دھیج کو پرن کرنے میں سب سے اہم دھونکا ایپ ایس ایچ کا ہے اور یہ ایپ ایس ایچ کس پہ ڈیپڑ کرتا ہے؟ ایس ایچ پہ ایس ایچ پہ ایس ایچ پہ جہاں ایس ایچ پہ لو رہے گا جہاں ایس ایچ پہ 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 وہاں الہ کا سراب بھی اب جہاں ایسٹروجن کا سراب ادھیک ہوگا وہاں الہ کا سراب بھی دیماغ کم کرنا ہے تو بچوں فرس کی سیتی میں ایسٹروجن ہے ایسٹروجن کا سراب کم ہونے کی بجے سے الہ کم جاتا ہے اور ایسٹروجن کا سراب بھر جانے کی بجے سے جیسے یہ بڑھتا ہے تو اسیتی یہ ہوتی ہے بچوں کہ اس کے جو ہی جو میٹیم لیئر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں میری ترنامو رکھ بائنیاں یہ سب شاکھ ملکاریونی کے راستے بہار آتے ہیں یہ لگوں دن سے پانس دن کا گھٹنا ہے کن سے پانس دن یہ گھٹنا میں آپ دیکھ رہے کہ اہم گھنکا نبھا رہا ہے ایسٹروجن ایسٹروجن کا سراب کہاں سے ہوتا ہے سب ایسٹروجن کا سراب کہاں سے ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہے یہ جو ایسٹروجن ہے بچوں وہ آپ کا یہاں دیکھ رہے ہیں انڈاس ہے انڈاسیں ہوتا ہے نا تو انڈاسیں جیت میں فولکل ہوتے ہیں فولکل سے جب فورکل دکاس کرتے رہتا ہے اس میں ایسٹروجن ہارمون شروعات ہوتے رہتا ہے اب یہ ایسٹروجن ہارمون کس کو نیتن کرتا ہے ایسٹروجن اگر اسٹوزن کا سناب کم رہے گا تو ایڈیز کا مسناب تاہاں ہے۔ عجسوزن کا سناب بڑے گا تو جس نے گا اسٹوزن کا مسناب بڑے گا تو یہ جو آرگ عوستہ ہے یعنی میشتول ایڈ ہے اس ایڈ میں آپ دیکھ رہے ہی ساری بھٹنا کا ذکبہ کون ہے کو یسٹوزن کا سناب کم ہے جس کے قرصے ایڈیز میں کیا ہوا ہے کم ہے اور ایڈیز میں سے کوئی پڑھو دوسرا عوستہ اس نام ہے نام سے پڑھا چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس نے اسے پڑھا کی ہے یہ پڑھا کی ہے نا دوسرا ہوا پڑھا پڑھا سر بتائے تھے یہ انڈاسک کے انترگیت میں پوٹک کا نیمان ہوتا تھا کیونکہ جب ریکٹ باہر ہو جائے گا تب پناہ سے ایک کلیا کام شروع ہو جائے گا پوٹک کا نیمان ہونا شروع ہو جائے گا براتوی پوٹک، بلیٹیار، تیٹیار اس کے بعد گراپل پوٹک کیا بلے گا یہ میں گراپل پوٹک پڑھا 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 ہو جائے گا اب اس سی سی تیو دیکھئے کیا ہو رہا ہے ایو نیچ یہاں پہ لو تھا لیکن جیسے ہی رماؤ 14 دن پہنچتا ہے 14 دن جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ A.H کو نیاتر کرتا ہے کون کرتا ہے A.H A.H چودہ بلے گا ہائیوال ہے زیادہ سار ہوا ہے اب زیادہ سار ہوتا ہے کس کو پڑھا دے گا A.H اب A.H کیا کرتا ہے یہ گراپل پوٹک کو کیا کرتا ہے پریج کرتا ہے یہ پریج اس لے کرتا ہے تاکہ وہ پڑھے گا اس میں اس کی اننامز ہوگا پریج کرتا ہے اس میں پوٹک زب ہوتے ہیں بیتاس کر کے گراپل پوٹک میں بدہ جاتے ہیں یعنی بڑھنا پوٹک سے جلیتیاک 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 پریج کرتا ہے اور یہ پوٹک جیسے ہی لگھوں چودہ دن پہنچتا ہے کہ تیسٹو جن کا سراپ بہت ادھیک ہوتی ہے اور تیسٹو جن کا سراپ اینج کو پرواڑ کرتا ہے اور اینج گرافر پوٹک کو فٹنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے آخر فٹنے کا کون کر رہا ہے گرافر پوٹک گرافر پوٹک اس پہ کون سا ہاتھوں کا پریسی ہے اینج ہاربون کا جب یہ نکاس ہوا یعنی اینج ہاربون ادھک سا دھک سراب ہوا تو یہ گرافر پوٹک کیا ہو گیا پڑھی گیا اور اس کے پھل سکھ میں انامو بہار آگے یہ کون سا فیس ہے پوٹک کا رسطہ یہ آپ کو پاس پاس پوٹک کا رسطہ پوٹک کا رسطہ پوٹک کا رسطہ پوٹک کا رسطہ اب اس کے بعد بچوں دیکھے ہیں پیتتاک پروس پیتتاک آپ کو نام سے پہتاک پیتتاک تک کورپس کی مولہسوس بقائے تھے کہ زد اس میں سے انڈانو بہاں نکل جاتا ہے تو یہ جو دلیتہ اسپان بچیا ہے اس میں رکھ باڑھ جاتا ہے تک ایک رکھ بڑھ گیا اس کو ہم لوگ کارپس کی مل ایسکس کہتے ہیں اور اس میں سے کارپس لیوٹیم میں سے کیونکی کارپس پر وہ پیتک نہیں بولتے ہیں پیتکوں پیتک پراہلہ پر لیوٹیرز نے ملک سے کیونک یا کارپس لیوٹیرز نے ا theat ποہ نام سے بجھے کہا کہramان کارپس نتے ہیں تو اس سے میں ایسٹروجین، پروڈسٹرون، ایمی بھی پت رکھ رہا ہوں ایسٹروجین، پروڈسٹرون اور ایمی بھی یہ سراب تب تک ہوگا اور اس بھی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بیوال جو ہے انڈومیٹی اپنی اڈر کا انتہ اسٹر جو ہے جب تک یہ ایسٹروجین، پروڈسٹرون، ایمی بھی کے سمان ہیں کنوں سمان اس سراب کو رہا ہے سمان اس سرابت ہوتا ہے اور اس کے انتہ اسٹر کو مضبوط بنا پہلے گا مدد کرے گا لیکن اس چرکلین ہو جائے گا لیکن اس چرکلین نہ ہوگا تک کی باقش perilے پید دو کردیسن ہوتی ہے کیلے یہ سچرکیاں ہوگی تب تو اس طرح سرامت ہوتے رہے گا اس طرح سرامت ہوتے رہے گا اور اس کا دیوار اور مدد ہوتے رہے گا لیکن پہلا کردیسن ہے اگر یہ سچرکیاں نئی ہوتی ہے یہ جو اینڈانو بہار نکلا تھا یہ سچرکیاں نئی ہوتی ہے تو پھر سے دیکھ رہے ہیں اس کا سراؤ جیساں گاؤن ہو جاتا ہے نیچے ہو جاتا ہے اور جیسے بھی پروگیشٹرون نیچے ہوگا پروجیسٹران لیچے ہوگا تب کنہ ایتے سیٹ رہے اس کا سناب ہوگا آئی دیوار کنہ سے کیا ہوگا پھر ایت جنہاں یہ رہاں شروع تھا یعنی ایک آنکھ چکر اور پھر پورا دوسرا آنکھ چکر شروع ہوگا ایک آنکھ چکر سے دوسرے آنکھ چکر کی بھیج کو غٹنا پر لوگ ماسک چکر کہتے ہیں یہ چند پھر سے شاہد ہو رہا ہے یعنی پھر سے یہ کیلئے دیسے ہی اگر نیسرچر نہیں ہوتی ہے اس کا سناب کم گیا اور یہ دیوار دکھ سے ٹوٹے گا اور پھر سے یہ بست آنگیا کہ یہاں کسرہ ہوا کہہ دیتا ہے اگر آپ نے اس سے نہیں کہ اس کو دکھا کیا رہے گا کم رہا پھر ہے جنہاں سے ایت پھر کیا رہے گا ایک پیسٹ کیا رہے گا ایک پیسٹ کیا رہے گا آگے ایت پیسٹ جہاں پر ہائے ہوگا دیواری کا ہو جائے گا ٹوٹے کے بعد پھر سے ہی ہٹنا کو کیسے پا دنچہ تکھے لے گا اور اس کے بعد میں پھر آپ کا دوسرا دستہ ہے گا پھر 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 بستہ جس میں آپ کو پراہ پھر 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 سنگلیچے ملکھ سے گراہ پھر پھر دنے گا اگر آپ نے آپ کو بتائے ہیں کہ کون شاہر رہو اس سے ہوتے اس سے ہوتے کا سناب مہنسہ چمچوں رہوہ دنم جسے ہوتے گا جسے کائن سے اینے چھوٹے بڑھے گا اور اینے جس کو مجبورہ گرہ پھر دیتا ہے بچے دگر میں رکھ بھر جاتے ہیں جس کو ان کو پورپس اموریسکس کرتے ہیں اب ایک پورپس اموریسکس نکاس کر کے اور اس کاؤنس کا سلیوک کر کے ایک آرس اگراتی بن جاتا جس سے رکھ بھر پاسلی ہوگی ہے لیکن کی اب جس کو لیوٹیل پھر کہیں گی کیا کہیں گی کہ تب تک کالت رہے گا جب تک ہی لیسے چلی ہو جائے تب یہ اور دیواز کو دیکھ اسے دیکھ لی گیا کہ ٹھیکنیس آف دی اینڈو میٹھ لی گا ٹھیکنیس آف دی بچوں اگر نیسے چلو ہوں جائے گی ہاں ڈو brilliant کی م Row Ty تب تک نہ رہے گا جب اسے نسجل نے جیسے چلیہ کیا ہو جائے گی اگر نسجل کیلہ نہیںトミー یہ دیواز کو ناکھنے لےگا ڈسا جن لائے گا بچوں اگر نسجل ہو جائے گی تو پنا یہ ماسکس لاغ ہو گا نہیں رہا تک پہلا گٹنا کا نیسے بیش خصوش کیا کہ وہ چکی ہے یا اس کے کچھ اور ایتن ہوتے ہیں جیسے مانسک تناؤ اس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹینسل ٹینسل بھی یا پھر کہی طرح کی نیمانی بھی جس سے کالی مانسک تناؤ ستر ہو سکتا کوئی دیکھتا یہ پڑی کیا سمجھتا ہے آپ نے بتا کے جان دے گا دیکھیں تو مانسک تناؤ کی لئے کتنے وستہ ہوتے ہیں تین وستہ اتنے وستہ ہاتھ وستہ ہاتھ وستہ کتنے دنوں کا ہوتے ہیں تین سے پاک اور یہ پیتک پراوستہ چھوڑا سیک اب اس میں بتانا ہے یہ دو الہر ایتن سیب چناؤک ہاربون سرابیت اس کو انہوں گونیرو ٹراپک ہاربون کہتے ہیں جی این آر ایت گونیرو ٹراپک ریلیلن ہاربون یہ دو بتا کے ہوتے ہیں ایک ہوتے الہر ایتنے یہ دونوں کہاں سرابیت ہوتے ہیں ایک سگراتی سرابیت ہوتے ہیں کہاں سے اس کے پہلے یاد لکھنا ہے کہ ہائیپو تھرمس گرمت یہ ایک بس اس کو ہوتا ہے ہائیپو تھرمس وہ ہی پیت کرتا ہے اس کو اب اس کے آگے پیلڈک سے گونیرو ٹراپک ریلیلن ہاربون نکالتا ہے وہ بوت رہ کیا ہے ایک الہر ایتنے شرات میں ایک الہر ہاربون جو ہوتا ہے نیم نو ہوتا ہے این پرطم جو آرد و واسطہ ہوتی ہے اس میں الہر ہاربون نیم نو ہوتا ہے اس کا نیجر ہوتا ہے ایشو جے ایشو جے کا سراب نیم ہوتا ہے تو یہ لیکن بھی نہیں بنیم رہے گا ملکے سے چھائے لاتا ہے کہ تاکہ اس کے دیوال کو آچھاری سے کیا کر سکیں دھول سکیں اور ساتھ میں نام نیتنہ لکھو باہا یہ گھر نہ ہوتی ہے تک تک لگو توہاں سے ساتھ دن کے ہوتے ہیں لیکن بچوں جیسے ہی پوٹک پڑا بست آتا ہے تو پھولا یہ پوٹک میں یا بتائیں کہ پوٹک پڑا بھکاس بکل کرتا ہے تس آرمون میں نہیں کلتا ہے یہ سی کہ سہر بہت بھی نہیں اس کریلی لیل ہو رہا ہے اب بھکاس بکل قرآن ہے پراترکشان دہوڑک بھکا ساتھ دیتا ہے جراثی کھوٹک او گرافرک کھوٹک جب بنے گا تائیس تھی سکھی میں اٹھو جگتا شراب بڑھتا ہے جس سے سیرے پیور جاتا ہے اور یہ گرافرک کھوٹک پڑھنے کے لئے اس کے دیواز مضبوط رکھنا ہے کہ تاکہ زبیوں ہاں بھرون آئے وہ بھرون اچھی طرح سے اس طرح پردام کے جا سکے کوشک کی پرابتی ہی جا سکے اور نیسرچن ہونے کے بعد میں یہ دھٹنا کونہ ماسک سراب جو ہے آپ چکل ریا سے بند رہے گا کہہ رہے گا ڈھٹی زدینی سرچن نہیں ہوتی ہے تو پونہ یہ سب کا سراب جو چلائے گا اور دیواز پھر سے ٹوٹے گا اب کون بھر سرچن چلائے گا آپ آتھ روستہ آئی دو آتھ روستہ کی بیچ کو گھٹنا کو کہتے ہیں ماسک چھا دو آتھ روستہ کی بیچ کی گھٹنا کیا کہتے ہیں ماسک چھا برسانی کوئی بچہ کیوزن ہے اس میں اور دی کا دھنے ہیں نہیں نا